بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے کے بعد ایک خجور کا دانہ کھا لیا کرو آپ ہمیشہ صحت ماند رہو گے جلدی امیر بننا چاہتے ہو تو روزانہ صبح اٹھ کر جانوروں اور پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھ دیا کرو ہمیشہ کم مسالے اور مرچیں استعمال کریں زندگی بر آپ کا میدہ خراب نہیں ہوگا اگر آپ کا پیٹ خراب ہو جائے تو ادرک کو چبا کر دیکھنا فوراں ٹھیک ہو جائے گا چائے میدے میں گرمی پیدا کرتی ہے اور بھوکوں کو کم کر دیتی ہے ہفتے میں دو بار انار کھا لینے سے میدے کی صفائی ہو جاتی ہے بلڈ پریشر نارمل رکھنا ہے تو قدو کھایا کرو گرم دودھ میں حلدی شامل کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں چھینک روکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے ورنہ بدن پر داغ بن جائیں گے اگر بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو ایک گلاس دودھ میں حلدی شامل کر لو اور شام کے وقت پی لیا کرو لیمو کا چھلکا چہرے پر رگڑ لینے سے چہرے پر جھوریاں نہیں پڑتی روٹی کو دودھ میں بگو کر کھانے سے قاد جلدی بڑھنے لگتا ہے ناظرین پانی کو اُبال کر استعمال کرنے سے زندگی بار کوئی بیماری آپ کو نہیں گھیر سکے گی کڑوے بادام کا تیل سر پر لگا دینے سے جوہوں کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے مہواری کے دوران درد ہوتا ہے تو نہانے سے گریز کریں ورنہ درد اور بڑھ جائے گا کھڑے ہو کر کنگی کرنے والی عورتیں جلدی بڑھی ہو جاتی ہیں سکین پر نمک کا مساج کرنے سے سکین اندر تک صاف ہو جاتی ہے دوبلے پتلے افراد دس دن انار کھا لیں وہ صحت مند اور توانا ہو جائیں گے میدے کی تمام بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے کے درمیان پانی نہ پیئیں زکام کی وجہ سے ناک بند ہو جائے تو اجوائن کو ناک کے قریب کر کے سونگ لیں ناک کھل جائے گا ناظرین پیٹ کے بال لیٹنا صحت کے لیے نقصان دے ہوتا ہے جو لوگ دولت مند ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے چار مشورے ہمیشہ اپنے کام سے محبت کریں اپنے شوق کو ہی اپنا کاروبار بنائیں کوئی بھی آپ کو ترقی سے نہیں روک سکے گا چیلنج کو قبول کرنا سیکھو اور مشکل حالات کا سامنا کرنا سیکھو جو لوگ اپنے کمفرٹ زوم سے باہر نہیں نکلتے اور اپنے آپ کو مشکلوں میں نہیں ڈالتے وہ کبھی بھی کامیابی کا پھل نہیں کھا سکتے قبض کی شکایت تھنڈے پانی سے دور ہوتی ہے اگر وزن زیادہ بڑھ جائے تو گرم دودھ میں حلدی شامل کر کے پی جائیں وزن میں کمی آ جائے گی کھانے کے بعد دو گھنٹے تک سونا نہیں چاہیے اس سے پیٹ کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے جبروں میں درد ہو تو ملٹھی کھا لیا کریں کالی مرچ کھانے سے بدن کے جرہ سیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے رات کے وقت بھول کر بھی چائے نہ پیا کریں اس سے پیشاب کا انفیکشن ہو سکتا ہے نمک والے پانی سے فرش دھو لیں کیڑے مکوڑے بھاگ جائیں گے چاولوں کا پانی اُبال کر پی جانے سے قبض سے نجات مل جاتی ہے بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لیا کرو مچھر کا ڈنگ اثر نہیں کرے گا بدحضمی کی صورت میں دودھ مت پیئے ورنہ اور زیادہ الٹی آ جائے گی روزانہ ایک سبز علاچی کھا لینے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے اور دل کی دھڑکن معمول پر آتی ہے جسم کی راگ راگ میں قوت ڈالنی ہے تو شہد بے حد مفید چیز ہے شہد کو پیاز اور انڈے کے ساتھ استعمال کیا جائے تو بدن کی راگ راگ میں قوت پیدا ہو جاتی ہے اور کمزوری کا خاتمہ ہو جاتا ہے ناظرین پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے بدن کے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے مسلسل پریشانی لینے سے آپ کا چہرہ جھریوں سے بھر جائے گا ٹھنڈا پانی سب سے پہلے حزمے کو متاثر کرتا ہے اور ہڑیوں کی کمزوری کا سبب بنتا ہے دودھ پی کر فوراں سونے سے دودھ حزم نہیں ہوتا اس سے پیٹ کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے نظر کو تیز کرنا ہے تو گاجریں کھائیں جلیبی میں دودھ ڈال کر پینے سے بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے بال میلے ہوں تو تیل لگانے سے گریز کریں اس سے بال جلدی گر جائیں گے اگر بلی کسی برطن وغیرہ میں مو مار جائے تو وہ چیز پاک ہی رہتی ہے فریج میں ایک کٹا ہوا لیمو رکھ دینے سے کسی قسم کی بو نہیں پھیلے گی شام کے وقت پانی زیادہ پینے سے طاقت کام ہو جاتی ہے دال کھانے سے گردے ساف ہوتے ہیں کھٹی چیزیں بدن کو دبلہ کر دیتی ہیں اور یہ پٹھوں کے لیے مزر ہیں کلیجی کھانے سے خون میں اضافہ ہوتا ہے اپنی آنکھوں کو زیادہ ملنے سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے کا خطرہ ہے جو لوگ دودھ نہیں پیتے ان کی کمر کے مہرے تیس سال کی عمر میں ہل جاتے ہیں سرخ مرچ کو پانی میں ڈال دو اگر یہ رنگ چھوڑے تو جان لو مرچ ملاوٹ والی ہے سخت گوشت کو جلدی گلانے کے لیے اس میں تھوڑا سا گوڑ ڈال دیں گوشت جلدی گل جائے گا انڈے کو عبالنے کے فوراں بعد اس کو تھنڈے پانی میں ڈال دینے سے چھلکہ آسانی سے اتر جائے گا دشمن سے زیادہ اس انسان سے بچو جو تم سے حسد کرتا ہے زندگی کو اتنا ضرور پڑھیں جب آپ کی بولنے کی باری آئے تو لوگ لکھنے لگیں زندگی میں جو لوگ آپ کا مزاق بناتے ہیں تو آپ پر فرض ہے کہ آپ ان کے لیے کامیاب ضرور بنیں اگر آپ ہر نصیحت سے گبرا جاتے ہیں تو آپ خود کو ٹھیک نہیں کر سکتے جگر کو صاف کرنے کے لیے لیمو بہترین چیز ہے جن لوگوں کو پھیپڑوں کی بیماری ہو جائے ان کو چاہیے کہ ساتھ گلاس پانی دن میں پیئیں درود شریف کا ورد کرنے سے پریشانی اور مصیبت ختم ہو جاتی ہے بہت ہی آزمودہ نسخہ ہے جن لوگوں کے بدن میں کمزوری ہو یا خون کی کمی ہو وہ انار کھائیں ایک ہفتے میں صحت مند اور جوان نظر آنے لگیں گے اپنی دل کو طاقتور رکھنا ہے تو روزانہ ایک سیب ضرور کھائیں چاولوں کے پانی سے چہرہ دونے سے چہرے کے کیل محاسے دور ہو جائیں گے دن میں پانی کم پینے سے ہاتھ اور پیر کالے پڑھنے لگتے ہیں دالوں کا زیادہ استعمال کرنے سے بندہ جسمانی طور پر بلکل فٹ رہتا ہے آنکھوں سے پانی نکلنے لگے تو ٹھنڈے پانی کی کلیاں کریں اور ارکے گلاب کے آنکھوں پر چھنٹے ماریں اگر بدن میں کوئی بیماری پیدا ہو جائے تو زیادہ اس بیماری کے بارے میں سوچنے سے اور بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں بازاری گی کے استعمال سے عمر کم ہوتی ہے اور دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں زیادہ پیشاب کو روکے رکھنے کی عادت سے گردے فیل ہو سکتے ہیں پیٹ کی گیس کو خرج نہ کرنے سے دماغی کمزوری ہو جائے گی کھانے کو اچھی طرح چبا کر کھانے سے کبھی پیٹ کی گیس کا مسئلہ نہیں ہوتا ٹماتر کے اندر کیلشیم گوشت سے بھی زیادہ ہوتا ہے اس کا رس پینے سے کمزوری دور ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں